اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ریزرٹ بنا رہے ہیں بہت سمپل طریقے سے بنتا ہے آج ہم لیانی لبنان بنائیں گے جو میڈلیسٹ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی فرسٹ سٹیپ میں ہم اس کا شگر سیرپ بنائیں گے ہاف کپ میں نے اس کے اندر پانی لیا ہے اور ہاف کپ بھی میں نے اس میں شگر ایڈ کیا اس کو ہم میڈیم ٹو لور فریم پہ پکائیں گے دو سے تین منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے بھی جب ہماری شگر اس میں بلکل میلٹ ہو جائے گی ابھی تیکھیں شگر نظر آ رہی ہے بھی اس کے اندر اس کے اندر ہاف ٹی سپون لیمن جوز ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم روز ووٹر ایڈ کریں گے روز ووٹر کا فلیور جوز پہ بہت زبردست لگتا ہے جب ہم اینڈ کے اندر اس کو دیزرٹ کے اوپر پور کریں گے تو اس کا شگر سیرپ بہت مزی کا لگتا ہے لیکن ہمارا ہو چکے اب ہم نیکس سٹیپ میں سوژی کی پوٹنگ بنائیں گے سوژی میں نے موٹی والی لیے بہت فائن والی نالے ہاف کپ میں نے سوژی لیے اور ہاف کپ بھی شگر ایڈ لیے اور ٹھائٹ کپ اس کے اندر میں اس کے اندر ملک ایڈ کریں گے اس کو ہم ابھی میرا فلیم بلکل سلو ہے اس کو ہم جلیے دی پکائیں گے تاکہ کوئی لنس نہ اس کے اندر پڑے بیسکلی پوڈنگ بنتی ہے جس کا ہم بیس بناتے ہیں بہت رچ بنتی ہے بڑی کریمی سی بنتی ہے بہت ہی ڈیسٹی لگتی ہے اس کے اندر پڑے اگر آپ کو میری ریسپی پاسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے تو شیئر کیجئے ویڈیو اٹلیس 2-3 منٹ واش کر کے پھر سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہانے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ایک پینچ اس کے اندر ہمیں یلو پوڈ کلر ایٹ کریں اس سے کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ اپشنل ہے اس کو اب جلدی جلدی چلاتے رہیں تاکہ اس کے اندر کوئی لامس نہ پڑے کیونکہ یہ سوچی ہے تو بہت جلدی سے تک ہونے لگتی ہے اور ڈرائی بھی ہونے لگتی ہے ایک جب سے آپ مجھے پامن کر کے بل ضرور پتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے دیکھیں ایکنی ہی کانسسٹرنسی ہمیں چاہیے اب ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے پوڈنگ بس مجھے اب میں چولا بن کر دیتی ہوں دیکھیں یہ ہمیں کانسسٹرنسی چاہیے اب ہم ایک بارٹ کو گھی لگا کے تھوڑا سا اس کو گریس کر لیتی ہیں آپ آئل بھی لگا لے شکتے ہیں میں نے گھی لگایا ہے تھوڑا سا اس کو گریس کر لیں گے تاکہ نیچے چپکے نہیں ہو اور اس کو ہم جلدی سے اس کو سیٹ کر دیں گے ورنہ سوڑی جو ہے بہت جلدی جو ہے تھنڈی ہو کے چپکنے لگتی ہے دیکھیں ہمیں یہ ہی کانسسٹرنسی چاہیے تاکہ ہماری بیس اچھے سے اس کو ہم پھیلا کے سیٹ کر دیں گے اور اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی اور کسی چیز سے آپ کور کر کے رکھیں ورنہ اس کے پر ایک پپری جیسی آ جاتی ہے اس طرح سے ہم اس کو سپریڈ کر دیں گے اور سیٹ کر کے اس کو میں کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف چلیں گے اب میں کریم یہ دیکھیں میں پنگ کریم لیئے اس کو میں نے چل کر لیا تھا بلکل اچھے سے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا رات میں لائکے تاکہ یہ بہت چل ہو جائے اگر آپ کے پاس چل نہیں ہے تو آپ نے جیسی پورٹ میں برف رکھیں اور اس کو اوپر رکھیں کر سکتے ہیں اس کو اب ہم اس پر کر لیں گے کتنا کریں گے کہ یہ دبل ہو جائے گی ہماری آپ یقین میں نے آپ بنائیے کہ ضرور اتنی مزے کی اتنی دیسٹی لگتی ہے اور اس کا ٹیکسر اتنا کریمی سا ہوتا ہے بہت دیکھیں ہماری کریم ہو گئی یہ دیکھیں ڈبل ہو گئی ہے وہ کتنے تک سی ہو گئی اب ہم اس کو کی دیکھیں میرا کھنڈا بھی ہو چکی ہے اس کو ہم اوپر اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے آپ اس کو دعوت میں رکھیں ایسے بنائیں دیکھنے میں بھی اتنی اٹریکٹیو لگتی ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں آپ اس کو اچھے سے بال آپ کا ڈیکوریٹ کر کے رکھیں اور کھانے میں بھی اتنی ہی ڈیسٹی لگتی ہے اور سمپل دیکھیں آپ کتنے آسانی سے بن جاتی ہے کوئی اس میں زیادہ انگریڈنٹس ہیں اور کچھ بھی اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کوئی بنا نہ سکتے سمپل بلکل ریسیپی ہے ہر کوئی آرام سے بنا لیتا ہے اس کو اچھے سے میں سپریٹ کر کے اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو پھر میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے کریم جو ہم نے ویپ کری سیٹ ہو جائے دیکھیں ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب میں نے بادام تھوڑے سے موٹے موٹے گرائنڈ کر لیے تھے ویسے تو اس ریسیپی میں سے پستے پڑتے ہیں لیکن بچوں کو تھوڑے سے بادام بھی پسند تو میں اس کو تھوڑے سے بادام بھی ڈالے دی رہی اس کے اندر اور یہ دیکھیں میں نے پستے گرائنڈ کر کے رکھے تھے باریک بلکل اس کو میں اچھے سے چاروں طرف سپریٹ کر دوں گی میڈلیس کی بہت موسٹ فیوریٹ ڈش ہے یہ بہت لوگ وہاں پر پسند کرتے ہیں اس کو موسٹ 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 ابھی تھوڑی سی میسے گلاب کی باتیاں ڈال رہی ہیں آپ جائیں تو سوکھی ہو ڈال دیں لیکن میرے پاس اس وقت سوکھی ہو نہیں تھی تو میں نے فریش منگا لی تھی تھوڑی سی میسے کو تھوڑ کے اس طرح سے ڈال دیتی ہمارا لیانی لوگ میں بلکل لڑی ہمیں اس کو اکیس کارڈ کے آپ کو بتاؤں گی اس کے پاس شگر سیرت اس طرح پور آپ چاہے تو اس ہی اوپر پور کر لیکن اکسر لوگ ہوتے بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتے ان کو پسند ہوتا ہے سیمپل کھانا پسند کرتے تو اس لیے آپ جو کھائے اس پوپر سے اس طرح سے ڈال کے دیں آپ دیکھیں کتنا ایزیلی اس کا نکل جائے گا پیس پورا ہے اور یقین مانے یہ اتنا مزے کا بنتا ہے اتنا ریچ و کریمی ہوتا ہے آپ کھائیں گے ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انسٹرگرام اور ٹک ٹک کو فولو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹھیک کیر اللہ حافظ